سو گئی سسٹار مارشل فیلڈ کے اس اپنی برین میموریز کے بیچ میں فنش شکا تھا اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اپنی بوڈی میں دوبارہ سے واپس جانے کے لیے آگر کیا کرنا ہوگا اور کس برین میموری میں جانا ہوگا اور وہ جیسے ہی اپنی ایک برین کی میموری کو ٹچ کرتا ہے وہ انشین ٹائم میں اپنے ہی فچل جنم کو دیکھتا ہے جس کے جرئے اس نے وہاں پر ایک کافی شاندار ٹیکنک کو بھی سیکھ لیا تھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنی یادوں کو کس طریقے سے منپلیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اب وہ سوچن لگ جاتا ہے کہ اب اس کو کس میموری میں جانا چاہیے تاکہ وہ یہ کوئی نئی طریقے کی ٹیکنک کو سیکھ سکے اس کے بعد اب ہمیں ایک لہی سین میں لیاوں کی بوڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کو وینٹی لیٹر پر لٹاک کے اس کا علاج کیا جا رہا تھا ساتھ ہی اسی جگہ پہ مسلنگ پہ بیٹی ہوئی تھی جس کی لیاوں کے ساتھ میں کافی اچھی دوستی ہو جانے کے وجہ سے اس کے فیرالائز ہونے کا اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے لیکن پھر تب ہی یہاں پر پروفیسر زی مسلنگ سے کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ اس طریقے سے یہاں پر ایک جگہ پہ بیٹ کے تو نہیں رہ سکتے اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے تو مسلنگ پروفیسر سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو لیاوں پر وروسہ نہیں رہا ساتھی اب جینک شاہوں کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس نے میجک جیا وائلینٹ پر رہتے ہوئے نیموں کو توڑا اور ختمناک سے ڈیمن ویجڈ کو جگہ دیا تھا اس کے بعد اب ہم یہاں کے ہیڈ ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جن سے ماسٹر ہیلیان کہتے ہیں کہ اس بات کو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ لیا ہمارے کسی بھی کام کا نہیں رہا اس کی بارڈ یہ پیرالائز پڑ چکے اور اب ہم نہیں جانتے کہ آگر وہ کب تک جاگے گا اور اسی ہماری کالج میں رکھنا یعنی کہ ہماری کالج کے ہی اسکور کو کم ہو جانا ہوگا اسی لئے تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے جس کے بعد وہ صفی کے پاس میں یہ کفر پہنچ جاتی ہے کہ میڈل سکول سے لیاوں کو باہر نکال دیا گیا یعنی کہ اب وہ میڈل سکول کا حصہ نہیں رہا نہ ہی اس کا اسٹوڈٹ اس کے بعد اب ہمیں مس لنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کسی دی گسی کے ساتھ میں لیاوں کے باڈی کے طرف جا رہی تھی اور کہتی ہے کہ اب بس بہت ہوا اس کا ٹریٹمنٹ تو میں اچھے طریقے سے کروں گی لیکن تب ہی لنگ کے سامنے ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں رک جاؤ ایسا کرنے سے پیشنٹ کی حالت فیلے سے زیادہ قراب ہو سکتی ہے اور مس لنگ اپنا پورا گصہ انہی ڈاکٹرز کے اوپر بجھا دیتی ہے کیونکہ اس کو اصل میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اکر وہ کیا کرے اور پھر اب میں تھوڑی ہی دیر بعد لیاوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اچانک سے ہی جاگ جاتا ہے لیکن اب اس کی باڈی میں اتنی زیادہ کمزوری آ چکی تھی کہ وہ خود کی باڈی کو نہیں سمال فا رہا تھا اور وہ سب سے پہلی سوچتا ہے کہ اس کی اوپر اٹیک میجک جیاو آئیلینڈ پر ہوا تھا لیکن اب وہ اچانک سے ایک ہسپیٹل میں آ چکا ہے اسی لئے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور اس کا علاج کیا جا رہا تھا لیکن ابھی لیاوں کا اپنی باڈی حالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا زیادہ کمزور اسی لئے اب لیاوں تھوڑا سا فریش فیل کرنے کے لیے سب سے پہلے وارم اپ کرنے لگ جاتا ہے اور وارم اپ کرنے کے بعد جیسے اس کو لگنے لگتا ہے کہ ہاں وہ ایک دم سے ٹھیک ہے تو ورپو اپنی اسی ٹیکنک کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا اس کو وہ وی وی یاد ہے جسے اس نے اپنی انشنٹ میموری میں ماسٹر بیشٹ کے جیلیے سیکھا تھا اور پھر وہ ترنت یہاں پر اپنی باڈی انرجی کو لگا کر ایک سپریشل اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں تھوڑا سا کامیاب ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہرٹ پینیٹرنگ ہیمر ٹیکنک ہے لیکن لیاو کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس نے اس ٹیکنک کو سیکھا تھا تب اس میں لیاو کی باڈی سے کافی زیادہ اول جانے کر رہی تھی لیکن اب دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کی باڈی میں بلکل بھی طاقت نہیں بچی ہو اسی لئے اب وہ دوبارہ سے جیسے ہی تھوڑا سا ووم اپ کرنے لگتا ہے تو وہاں کا سائرن بجھنے لگ جاتا ہے جس کے تورنتی بعد وہاں پر سبھی کے سبھی ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں اور وہ لیاو کی اس طریقے سے دیکھ کر تورنتی کہتے ہیں کہ بینا دیری کے جلدی سے اس کو ایک انجیکشن لگا دو تاکہ لیاو تھوڑا سا نارمل فیل کر سکے اور اس کا تھوڑا سا اور ٹریٹمنٹ ہو جانے کے بعد لیاو کو لگنے لگتا ہے کہ وہ تو ایک تم سے فیٹ ہو چکا ہے پھر ڈاکٹر دوی لیاو کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ابھی ابھی تمہاری فل باڈی کے ایک جامنیشن کیا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اب تمہاری باڈی کی حالت کیسی ہے لیکن اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے جو سپریچول روٹس ہیں وہ اب پوری طریقے سے ٹورن ہو چکے ہیں یعنی کہ اب وہ تمہاری سپریچول اہللجی کو بڑھانے میں کام نہیں آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ڈیبلیمنٹ ریٹ بھی گھٹ کر کیول سات پرسنٹی بچا ہوا تھا جو کہ یہ ایک طریقے سے سب سے لویسٹ ڈیبلیمنٹ ریٹ کہا جاتا ہے اگر اس کا ڈیبلیمنٹ ریٹ تھوڑا سا اور کم ہوتا تو لیاو کبھی بھی اپنی نیند سے نہیں جاک پاتا تو پھر لیاو حیرانی کے ساتھ میں ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ آ کر یہ سب ہوا کیسے تو پھر ڈاکٹر لیاو سے کہتے ہیں کہ شکر ماناؤ کہ تمہاری جان بچ گئی تم قسمت والے ہو کہ تمہارے برین نے ہی تمہاری جان بچائی ہے لیکن لیاو کو لگتا ہے کہ ضرور ہسپیٹل کے ایکیپمنٹس میں ہی کوئی گڑھ پڑ ہوگی کیونکہ جیس طریقے کی ابھی اس کی حالت ہے ریپورٹس کے حساب سے تو اس کو زندہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر تب ہی اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ جب وہ اپنے مائنڈ کے میموری ورلڈ میں گیا تو اس کی باڈی کی ساری کی ساری سپرچل انرڈی اس کے مائنڈ کو سیکیور کرنے میں لگ گئی اور اسی کی وجہ سے تو اس کی پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی اور جیسے ہی لیاو نے اپنے برین پر دوبارہ سے کابو کر لیا تو باڈی میں سپرچل انرڈی دوبارہ سے لوٹنے لگی اسی لئے اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کا ڈیبلیمنٹ ریٹ ضرور سے بڑھے گا اسی لئے وہ خوش ہوتے ہوئے ڈاکٹرز سے کہتا ہے کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہو کیونکہ میری باڈی سے انرڈی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آپ کے ایکیومنٹس اس کو ناپ نہیں سکتے لیکن ڈاکٹرز کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہونے کے وجہ سے اس کے دماغ پر کافی برا اثر ہوا ہے اسی لئے خود کو کمزور سمجھنے کے وجہ طاقت پر سمجھ رہا ہے جس کے بعد پھر ڈاکٹر لیاو کو ایک کارٹ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ مجھے پروفیسر زی نے تب دیا تھا جب تم کومہ میں تھے اور کہا تھا کہ جب تم جاگ جاؤگے تو یہ تمہیں دے دیا جائے اور وہ سے وہ کارٹ دے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد اب لیاو بھی اپنی یونی فارم کا پہن کر یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن اسکول کے سبھی لوگ لیاو کے اتنے جلدی دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک اسٹڈینٹ کو لیاو کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ کومہ میں چلا گیا ہے اور اس کے واپس جاگنے کے چانسس نا کے باراور تھے اسیلے کچھ لوگ تو اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ کیا سچ میں اس کے ساتھ میں وہ حادثہ ہوا بھی تھا یا نہیں کیونکہ یہ دیکھ کر تو ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا اور لیاو بھی اس چیز کو سن کر کافی کچھ تھا کہ لوگ کم سے کم اس کے بارے میں بات کرتو رہے ہیں لیکن اب لیاو اس بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کے کومہ میں جانے کی وجہ سے اس کا اسکور اتنا زیادہ کم ہو چکا ہے کہ دوسرے کالیج والے تو چھوڑو خود پروفیسر زی تک اس کو نہیں لینا چاہتے کیونکہ کوئی بھی کالیج اپنے نئے سٹوڈنٹ سے یہ امید تو بلکل بھی نہیں کرے گا کہ اس کا ڈیولیمنٹ ریٹ کیول سیون پرسنٹ ہو اور اس کا سین آئی یونیورسٹی میں جانے کا جو سپنا تھا وہ اس کو ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہا تھا اور پھر تھوڑے ہی دیرواد لیاو کے سامنے سے وہاں پر ہی لیا لی آتا ہے اور وہ لیاو سے کہتا ہے کہ جب سے میں میجک جیاو آئیلنڈ سے واپس آیا ہوں میں کیول اور کیول اپنے فیڈرل ایگزام کو دینے کے تیاری کر رہا ہوں اب مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے اندر تنی طاقت ہوگی تم کسی بھی نارمل ایگزام کو بھی دے پاؤ جس فاس سے لیاو کو گصہ آتا ہے لیکن وہ کچھ کروی نہیں سکتا تھا اور وہ تب ہی لیاو کے فاس میں ایک اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں جلدی سے فرنسپل آپس میں بھولایا گیا ہے تو لیاو گصہ کے ساتھ میں فرنسپل آپس میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے آ کر کولیج سے کیسے نکال سکتے ہو اور اسی کے ساتھ میں یہ فارڈ بھی ایم فرکت مجھاتا ہے اس کا نیکسٹ ایفیسوڈ آپ لوگوں کو بہت ہی جلد دیکھنے کو ملے گا